بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کے ارشاداتِ آلیہ میں سے بعض قلبی مکشوفات اور روحانی الہامات ہیں جن میں اہلِ صفحہ اور طالبانِ راہِ حق کے لیے بڑی اہم تعلیمات اور ہدایات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے قلبِ انور میں الکا ہوئیں ان میں سے چند ایک درز زیل ہیں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باری تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے عبدالقادر جب تو کسی شخص کو فقر کی آگ سے جلا ہوا اور فاقوں کی کسرت سے شکستہ دیکھے تو اس کی نزدیکی اختیار کر کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں سبحان اللہ پھر فرمایا میں نے فقر و فاقہ انسان کے لیے سواری بنائی ہے بس جو کوئی اس پر سوار ہوا وہ میدان اور وادیے قطع کرنے سے بھی پہلے منظر مقصود پر پہنچ گیا سبحان اللہ پھر فرمایا اگر انسان جانے کہ موت کے بعد کیا کچھ ہوگا تو وہ اس دنیا میں ہرگز زندگی کی خواہش نہ کرے اور میرے حضور ہر لیزہ یہی ارتجا کرے اے رب مجھے موت دے اور اپنے پاس بلالے پھر فرمایا میرے نزدیک فقیر وہ نہیں جس کے لیے کوئی چیز نہ ہو بلکہ فقیر وہ ہے جس کا حکم تمام چیزوں میں نافذ العمل ہو جب کسی چیز کو کہے ہو جا تو ہو جائے سبحان اللہ پھر فرمایا انبیاء اور مرسلین کے علاوہ میرے ایسے محبوب بندے بھی ہیں کہ ان کے حالات سے کوئی اہل دنیا واقف ہے نہ اہل آخرت نہ اہل جنت نہ اہل دوزخ اور نہ ملک ورزوان ہی واقف ہیں میں نے ان کو نہ ہی جنت کے لیے بنایا ہے نہ دوزخ کے لیے نہ ثواب و عذاب کے لیے نہ حور و قصور کے لیے اور نہ ہی غلمان کے لیے بنایا ہے بلکہ صرف اپنے لیے بنایا ہے پس اس کو خوشی اور مبارک ہو جو ان پر یقین لیا اگر سے ان کو پہچانتا بھی نہ ہو سبحان اللہ پھر فرمایا اے عبدالقادر تمہیں مبارک ہو تو انہی میں سے ہے اور ان کی علامات دنیا میں یہ ہیں کہ ان کے جسم کھانے پینے کی کمی سے اور ان کے نفس خواہشات نفسانی سے اور ان کے دل وساوہ سے قلبی سے اور ان کی ارواح لذات سے جل چکی ہیں پس وہ حیات عبدی میں ہیں اور وہ میرے دیدار کی نور سے کشتہ ہو چکے ہیں سبحان اللہ پھر فرمایا اگر سخت کرمی کے روز کوئی پیاسا تیرے پاس آئے اور تیرے پاس چھنڈا پانی موجود ہو اور تجھے ضرورت بھی اس کی نہ ہو پھر اگر تُو اس سے پانی روک رکھے تو تُو کنجوسوں میں سے سب سے بڑا کنجوس شمار ہوگا پس میں کیسے اپنی رحمت سے ان گناہگاروں کو روک رکھوں جو توبہ کرتے ہوئے میری رحمت کی امید لے کر میرے پاس آئیں جبکہ میں نے اپنے بارے میں لکھ دیا ہے کہ میں زیادہ رحیم ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ خوالہ کتاب تذکرے اور صحبتیں تحریر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی 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 موسیقی